السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سمیت کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ٹھیک ٹاک فٹھاٹ ہستے بستے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ کے لئے اگر تو ویڈیو کو بلکل بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں ایک ایسا آسان دیسی گھریلو نسخہ بتانے والا ہوں جس سے آپ کے جنرل کا دودھ تو بڑھے گا لیکن اس میں فیٹ بھی بڑھ جائے گی تو دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئی بہن بھائی ہیں تو کانیلی سے میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور پریس کر لیں بیل آئیکن کو اور ساتھ ہی آل پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مصول ہو اور آپ مصفید ہوتے رہیں میرے چینل سے دوستو ہمارے گھر میں گندہ موجود ہوتی ہے دو اور چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جن سے آپ اپنے جانور کا دودھ بھی بڑھا سکتے ہیں اور اپنے جانور کا فیٹ بھی دودھ میں بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ فیٹ کہتے ہیں دودھ کی چکنائی کو تو دوستو دودھ کی چکنائی اور فیٹ بڑھانے سے پہلے منصر یہ ہوتا ہے کہ واقعی کیا آپ کا جانور دودھ بڑھانے کے قابل ہے آپ کا جانور اتنی کپیسٹی رکھتا ہے کہ وہ کتنا دودھ دے اور دودھ بڑھانے والا فارمولے جتنے بھی میں اپنے جانور پر اپلوڈ کرتا ہوں ان میں کہتا رہتا ہوں کہ دودھ بڑھانے کے بعد جب جانور کا دودھ بڑھ جائے تو آپ اپنے جانور کو ساتھ کوئی منرل وغیرہ ونڈا وغیرہ خال وغیرہ ساتھ دینا شروع کر دیا تاکہ جانور کا امیونٹی سسٹم یعنی کہ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی کم نہ ہو اور جانور کمزور بھی نہ ہو دودھ دینے کے ساتھ لیکن ہمارے ہاں سسٹم کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ہمارا جانور دودھ بڑھا لے تو ٹھیک ہے اگر نہ بڑھائے تو تب ہی ٹھیک ہے لیکن ہم اپنے جانور کو منرل وغیرہ ونڈا وغیرہ خال وغیرہ نہیں دیتے اگر دیتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ نہیں ہوتا یعنی کہ کبھی اس کو بھگو کے دے دیا کبھی خوش کے دے دیا کبھی زیادہ دے دیا کبھی کم دے دیا تو سب سے پہلے میرے بھائیوں دوستوں بہنوں یہ بات ذہن میں بٹھالو کہ اگر آپ نے اپنے جانور کا دودھ بڑھانا ہے تو سب سے پہلے اس کا ایمیونٹی سسٹم یعنی کہ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت جو ہے پیدا کرنے والا نظام اس کو بہتر کریں اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کھل بھی ڈالیں ونڈا بھی ڈالیں چوکر بھی ڈالیں ٹکڑے بھی ڈال سکتے ہیں ٹکڑے پپوندھی لگے لا ہوں لیکن اگر آپ نے اپنے جانور کا دودھ بڑھانا ہے اور اس کو دودھ کو ایک جگہ پہ کھڑا کرنا ہے تو پھر آپ اپنے جانور کو ونڈا خل وغیرہ ساتھ ساتھ دیتے رہیں اور یہ فارمولا دوستو آپ گبن جانور کو بھی دے سکتے ہیں خالی جانور کو بھی دے سکتے ہیں چھ مہ کے گبن کو بھی دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے فارمولا بہت پسند آئے گا اس طرح کے اگر اور کالٹی ویڈیوز آپ نے دیکھنی ہے تو میں میرے اسی چینل پر پڑھیں گئے دودھ بڑھانے کے مطلق جانور کے منڈیوں کے مطلق اور بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں تو مزید ویڈیوز کے لئے آپ چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اب ہم چلتے ہیں اپنے انگریڈینٹس کی طرف جو کہ ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے گندم اس کے بعد دوستو ہمیں چاہیے میتھی دانا اور اس کے بعد دوستو ہمیں چاہیے سرسوں کا آئل صرف تین چیزیں چاہیے آسان نسخ ہے آپ کے لئے اور انشاءاللہ بہت اچھا رضا ملے گا آپ کو سب سے پہلے بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے اپنے جانور کے کپیسٹی کے حساب سے دینا ہے دھائی سے تین کلو گندم کا دلیا بنا لینا ہے آپ نے اور اس کے بعد دوستو آپ نے اس میں مکس کرنی ہے سو گرام میتھی دانا اور اس کے بعد دوستو آپ نے اس میں مکس کرنا ہے سو ایمل ریپیزڈ آئل جو کہ ریفائنڈ نہ ہوا ہو یعنی کہ دیسی سرسوں کا تیل چیزیں دوبارہ پیٹ کر دوں دھائی سے تین کلو گرام آپ کو چاہیے گندم اس میں سو گرام میتھی دانا اور اس میں سو ایمل ملی گرام جو ہے وہ سرسوں کا تیل آپ نے مکس کرنا ہے جو کہ ریفائنڈ نہ ہو دوستو اب بنانا کس طرح ہے آپ نے اس کو کہ آپ نے دھائی سے تین کلو گندم کے اندر تین سے چار کلو پانی ڈال کے اس کو بوائل کر کے پکا لینا ہے پکانے کے بعد آپ نے میتھی دانے کو گرینڈ کر کے اسی کے اندر ڈال دینا ہے پکنے والے دلیے کے اندر ہی دوستو جب گندم کا دلیہ اور گندم کا دلیہ کے جس کو ہم نے پکایا ہے گل جائے دانا گل جائے اور اس میں سو گرام میتھی دانا جو کہ ہم نے گرینڈ کر کے اس کے اندر مکس کر لیا ہے جب یہ پک جائیں دونوں چیزیں تو ان کو کسی کھلے برطن میں نکال کے ان میں آپ مکس کر لیں سو گرام ایمیل ساری سو ایمیل سرسوں کا تیل وہ مکس کر کے آپ اپنے جانور کو دے سکتے ہیں اور ہسبے ذائقہ اس میں گڑ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جانور کو انرجی سورس بھی ہے گڑ دینے کے لیے اور جانور جو ہے وہ آسانی سے مزے سے چیز کھا بھی لیتا ہے اب دوستو بات کر لیں کہ یہ دینہ کس وقت ہے یہ دینہ ہے ہم نے رات کو گرمیوں میں رات کو دینا ہے تقریباً دس گیارہ بجے کے بعد جب ہمارا جانور دارہ چارہ پانی وغیرہ پی لے تو اس کو الہدہ کر کے کھلی سے بہن دے تو اس وقت آپ نے دینا ہے اور یہ دینے کے بعد آپ نے کوئی چیز بھی نہیں دینی اور اب دوستو بات کر لیں کہ آپ نے یہ لگاتار دینا ہے یا کتنے دن دینا ہے دوستو یہ آپ ڈیلی بھی دے سکتے ہیں گرمیوں میں بھی دے سکتے ہیں سردیوں میں بھی دے سکتے ہیں سردیوں میں تیل کو آپ نے صرف پکا لینا ہے اور گڑ کی مقدار کو تھوڑا سا بڑھا لینا ہے تو دوستو یہ تھی آج تک کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستو لائک کیجئے گا دوستو ساتھ شیئر کر دیجئے گا چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے پر ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مصول ہو اور آپ مصطفیت ہوتے رہیں میرے چینل سے دوستو اگر کسی بات کی سمیں نہیں ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے پوچھ لیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کی پوری رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا تو اب دیجئے اپنے ڈیلی گائیڈ کو اجازت اگر کسی سوال ہوا تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا میں انشاءاللہ پوری رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا تو فی امان اللہ اللہ حافظ